بریک کے بعد ایک بات پھر سے آپ سب کا سواگت ہے تو ودھایا گولما دیوی آماغر پہنچی تھی ان کی تصویریں ہم آپ کے دکھاتے ہیں آماغر مندل میں انہوں نے پوجا بھی کی کیونکہ آپ کو بتا دیں اب پوجا ارچنا کے لیے یہ مندل کھل گیا ہے تو اسی کے دوران کی یہ تصویریں ہیں جس دوران محلائیں بھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ سرکشہ ہے یہاں پر لیکن ساتھی ساتھ جب گولما دیوی یہاں پہنچی تو ان کے ساتھ جو محلائیں ہیں بہت ساری یہاں موجود تھی گولما دیوی مندل پہنچی جب انہوں نے پوجا ارچنا بھی کی آماغر جو اتنے سمیں سے ویوادت رہا جس کو لے کر تمام دھرنے تردشن بھی ہوئے جس کو لے کر کئی دھمکیا بھی ہوئے اور آخر میں یہ جو مندل جس کے لیے کہا گیا تھا کہ اس مندل کو کھول دینا چاہیے پوجا ارچنا ہو اور اس مندل کو کل کھول دیا گیا جس کے بعد اب یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گولما دیوی جو مندل پہنچی اور مندل پہنچ کر یہاں انہوں نے پوجا ارچنا کی تو پوجا ارچنا جس کے لیے کروڑی لال مینا انہوں نے کہا تھا کہ میری جب انہوں نے جھنڈا فیر آیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میری بڑی اچھا ہے کہ اس مندل میں بھوان مرشیف کی پوجا میں کروں مندل جاؤں پوجا ارچنا کروں وہ ابھی میری ادھوری رہ گئی لیکن کیونکہ مندل جو ہے وہ پشاہ سم نے بند کر دیا اس میں جانی کی انہوں نے نہیں ہے لیکن کیونکہ مانگ یہی تھے لگاتار مینا سماج کی بھی یہی مانگ تھی اور اس کے بعد یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب وہ مندل کھول دیا گیا ہے پوجا ارچنا یہاں کی جا سکتی ہے انہوں نے مل چکی ہے اس کے بعد کی تصویریں ہیں آج جو صبح کی یہ سکھت تصویریں ہیں پورا ماملہ ختم ہوا اور اسی کے ساتھ پوجا ارچنا بھی مندل میں اب وہ ہو رہی ہے گولما دیوی جو یہ پوجا ارچنا کرنے پہنچی ہیں اور اس دوران تمام عورتیں ان کے ساتھ جو ہیں سماج کی وہ موجود ہیں اور یہ سبھی بھی گا رہی ہیں بھجن بھی گا رہی ہیں اور ساتھ میں ساتھ پر چہروں پر سبھی کے خوشی ہے کیونکہ یہ ایک اچھا موقع بھی ہوتا ہے کہ جب مندل میں پوجا ارچنا کرنے کا موقع ملے اور وہ مندل جس میں جس کو لے کر بہت ساری چیزیں رہی کہ بند ہو رہا ہے یہ بند کر دیا گیا پرشاسن کے ہاتھوں اور پرشاسن نے اس کو کھولا نہیں اب جب یہ مندل کھل چکا ہے تو یہ ایک خوشی کا موقع ان سبھی کے چہرے پر وہ خوشی بھی ہے اتصحہ بھی ہے اور جب مندل کھلا ہے تو پوجا ارچنا کرنے کا بھگوان کے درشن کرنے کا وہ پوری کر لی گئی ہے شروعات ہوئی تھی اور یہاں پر ان ویزولز میں گولما دیوی ہیں جو کی ڈاکٹر کروڑی لال مینا کی دھرم پتنی ہے ان کے بھتی جیہا موجود ہے راجیش مینہ یا چھاتر نیتا جو رہے ہیں وہ موجود ہے جیتیندر مینہ کی موجود گئے اور نریش مینہ یوانیتا ہے ان کی بھی یہاں پر موجود گئے ان ویزولز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ تین دن بعد وہاں پر پوجا ارچنا ہونی چاہیے سرکار نے مانگ مانی سرکار نے مانگ سنی اور اس کے بعد پوجا شروع ہوئی ہے ہم بات کریں گے گولما دیوی جی سے ڈاکٹر صاحب کیوں نے آیا ڈلڈی میں صاحب ڈلڈی چل رہے ہیں سنسط چل رہی ہے ڈلڈی میں جب پر آئیں گے سماج سے کئی کھوگی سماج سے سماج سے سماج ہی ایک رہے گا اور ہندویں ہندو ہی رہیں گا ہم دیکھو یہ نہیں جو بات کریں پیچھا سو ڈلڈی کوئی بات کریں ہم دیکھو ہندو ہندو ہی رہے گا سبھی سماج ہی ایک ہے ہندو ہندو رہے گا سبھی سماج ایک ہے پورو منتری گولما دیوی میڑا نے کہا ہے اور ان ویزولز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نریش میڑا یہاں ہے جیتیندر میڑا یہاں پر موجود ہے راجیش میڑا ہے جو کی چھاتر راجنیتی سے نکلے ہوئے تینوں ہی چھاتر نیتا رہے ہیں جو اب ایک کانگریس میں ہے تو ایک بی جے پی میں دونوں سے ہم بات چیت کریں گے جیتیندر جی کیا کہو گے آج اس موقع پر دیکھئے ماں آپ کے میڑیا کے ماتجم سے آپ کے تھوڑ یہ کہنا چاہتا ہوں سبھی ان لوگوں کو جیسا کہ ماں نے کیوڑی لاز جی کے نیترد میں تہ ہو گیا کہ مینا سماج ہندو تھے ہندو رہیں گے یہ دھرم کی جیت ہے جو لوگ پتھ برسٹ ہوگے دھرم برسٹ ہوگے جن لوگوں نے کل تک یہ کہا تھا ہم ہندو نہیں ہے ان کے موہ پہ جوڑدار تماجہ سرکاریاں وفل رہی ہے اس بات کے لیے کہ سماج کو سماج سے لڑائے جائے ہندو کو ہندو سے لڑائے جائے یہ گیلو سرکار کی موہ پہ جوڑدار تماجہ ہے یہ ہمارے پورو جو نے ہمارے راجہ ماراجہوں کے دوارہ بنایا گیا کھیلہ تھا انہیں کے دوارہ بنایا گئی دیوی دیو تاں ہمارے یہاں مورتیاں تھی ہمارے ماتا کا مندر تھا اور یہاں کچھ لوگ اس پر عتی کرمن کرنا چاہتے تھے اس کو کھنڈد کرنا چاہتے تھے اس کو آج پورے دیش کے آدھیواشی سماج نے پورے دیش کے مینا سماج نے ایک جو ٹھوک ہے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کھیلہ بھی ہمارا یہ دیوی دیو تاں بھی ہمارا ہے اور اس پر ہمارا آدھیکار ہے اور ہمیں یہاں پوجا کریں گے اور جو پرساسن نے جو سرکار نے جو روکنے کی کوشش کی تھی آج وہ ہم سب پورے سماج کی جیت ہوئی ہے آج ہمیں پرمیشن ملی یہاں پوجا کرنے کی اور آج آدھانیہ گولما دیو جی کے نیتر تمہیں پورا راجستان کا مینا یہاں آ کر پرتکاتمہ روپ سے آ کر آج ہم نے ہمارے کل دیوتاؤں کے ہمارے دیوتاؤں کی پوجا ارچنا ہم نے آج کیے اور ہو سکتا ہے کہ نو اگست کو جب پورا سماج کی جو بڑے نیتہ ہیں سینڈر نیتہ ہیں وہ اگر تک کریں گے ہم آدھیواسی دیوس بھی اسی بھومی پر اسی دھرتی پر منائیں گے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اور بھی لوگیں ہم بات کریں گے آپ کیا کہیں گے اس وقت اس موقع پر کیونکہ آپ بھی مہوا سے چل کر آئے ہیں میں یہی کہوں گا کہ یہ آدھیواسی سماج کی اور سر سماج کی جیت ہے اور سرکار کو جھکنا پڑا اور جو ہماری مانگ تھی وہ پوری کیے اور نشیط روپ سے میں سرکار سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہماری انہ دھروہ رہے ہیں ان پر بھی اسی طریقے سے پوڑا کام کو عدکار ملے اور پورا سماج آدھیواسی سماج اور پورا سر سماج آج اس فیصلے سے بہت خوش ہے میں یہی کہوں گا یہ پوڑا ارچنا ان لوگوں پر تمہیں چاہے جو اپنے آپ کو ہندو نہیں مانتے اور وہ کل تک کہتا ہے کہ ہم بھی آکے پوڑا ارچنا کریں گے میں اس میڈیا کے مادم سے کہتا ہوں کہ وہ پہلے اپنے آپ کو ثابت کریں میں ہندو اور ہندو کہنے کے بعد میں اس ماندر میں پروش کریں یہاں پر دوبارہ سے ہم گولما دیوی جی سے بات کریں گے تو آپ ساون میں ہمیشہ بولینات کو نواؤک ہے بولینات کو نواتے ہیں جب ساون کا مینہ میں سب ہی پھوٹتے ہیں نواتے ہیں بولینات نے سنی جو ڈاکٹر صاحب ہی تیک بڑے آدمی بنے بن گے گولما جی بن گی بیبی بن گے دیکھوئی ہے نئے بلکی دواز بولے بابان کا اور بھی مہیلائے ہیں آدھی واسی سماج کی ان سے بات چیت کرتے ہیں آپ کو آج یہاں پوجا کر کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیونکہ لنبے سمجھ سے بند ہو گیا تھا بہت اچھا لگا میں آکے بہت ہی اچھا لگا بہت ہی اور سرکار کو بھی دن نواد دیتے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگا پوجا کر رہے جا تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوہوں میں کافی جوش ہے یہاں پر کئی یوہ امن جوروال بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ٹوڑا بھیم سے اور بہت سارے جو یوہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہے آدھی واسی سماج کے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم نے ان سب سے بات چیت کی ہے اور جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے نریش مینہ نے کہا ہے کہ نو تاریخ کو وشو آدھی واسی دیوست بھی یہی منائیں گے پورا سماج ہے یہاں پر پوجا ارچنا کرے گا کیمرہ پرسن پاون کے ساتھ ایشور پردھان فرسٹ انڈیا نیوز تو ہمارے سہیوگی بات چیت کر رہے تھے جو سب ہی سماج کو لے کر یہاں پر سندیش بھی دیا گیا کہا گیا کہ سرو سماج ہے ایک کا ہے ہم میں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندو نہیں ہیں یا تمام جو باتیں ہوئی ویرود ہوئے وہ سب غلط ہیں اور سرکار نے اب مانگ مانگ لی ہے اس کے لیے بھی دھنیواد ہم دیتے ہیں کہتے ہیں کہ شیو تانڈاو سروت کے پڑھنے سے بھگوان شیو بڑے پرسند ہوتے ہیں آپ ان کی آواز میں سن سکتے ہیں شیو تانڈاو سروت پنڈی جی کا نام ہے شرون کبار مینا شرون کبار مینا پنڈی جی سے بات کریں گے ترنہ رویندر چکسوسو پرجام ہی مہندریوں سمیں پرورتی کہے کدا سداشی وم بجام کدا نلیمپ نرجری نکونج کوٹ ریو سنوی مکت درمتی سداشی رست منج لیمپ ویلولی لولی لوچنو للام بالی لگن کشی ویتی منتر موچرن کدا سکی باوام شرون کبار مینا جو ہے آپ کب سے کر رہے ہیں پوزہ ارچنا شرون شرون کئی سالوں سے یہاں بھی پوزہ ارچنا کر رہا تھا لیکن کئی یہاں بھوم آپیاو کی نظر اس پہ پڑ گئی کئی راج نکدلوں کے اس میں نظر پڑ گئی تو میں شانتی سے یہاں پہ پوزہ پاٹ کر رہا تھا تو یہ لوگ یہاں پر بھی کبزہ کرنے آگئے اور بہلے اس کو خندت کیا تھا وہ کیا تھا سر اس کے اندر یہ بھی آنکھوں سے تو کسی نے نہیں دیکھا اس کو لیکن اس میں بھی یہ بھوم آپیاو لوگی اس میں سکریے ہیں نیامیت یہاں پر پوزہ ارچنا کیا لے آئیں گے منیامیت کے لیے اور آجی ون اور بینا کسی پیسے آس تک بھی میں نے کسی سے نہیں لیا ایک روپے بھی میں نے نصفہ نصفل یہاں بھی پوزہ ارچنا کیے شرون کمار میرنہ جو ہیں وہ یہاں پر پوزہ ارچنا کر رہے ہیں پسلے دنوں سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آجی ون یہاں رہوں گا پوزہ ارچنا کروں گا شیوہ کروں گا کیمرہ پرسن تو لگاتار ہمارے جو کیمرہ پرسن ہیں وہ یہ تصویریں دکھا رہے ہیں اور کیونکہ آمگڑ جس کا پورا معاملہ پٹاک شیپ ہو گیا ہے جو پورا معاملہ ختم ہو گیا تھا حالانکہ مانگ یہ تھی کہ مندر بھی کھول دینا چاہیے ہم پوزہ ارچنا کرنا چاہتے ہیں کہ روڑی لال مینا انہوں نے جب جھنڈا فیر آیا تھا انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بس میری یہ ایک کمی رہ گئی کہ میں پوزہ نہیں کر پایا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ پوزہ ارچنا جلدی کروں حالانکہ ان کی جو دھرم پتنی ہیں گولیما دیوی وہ یہاں پہنچی ہیں اور جب ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا ڈلی میں سنسط چل رہی ہے اور اس لیے وہ وہاں پر ہیں لیکن بھگوان کے کرپا سے وہ ہم سبھی جو ہیں چاہے میں ہوں چاہے ڈاکٹر صاحب ہیں ہم سبھی جو بھگوان کے کرپا سے اوچائیاں چھو رہے ہیں